اسلام علیکم گرلز ویلکم بیک مائی چینل کیسے ہو آپ سب آپ بلکل تھک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مینی پیڈی کیور فرنڈ مینی پیڈی کیور آپ گھر پر کس طرح کر سکتے ہو بہت ہی ایزی ہے بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ آپ گھر پر بلکل پولر جیسا آپ کا ریزلٹ آئے گا آپ گھر پر بھی کر سکتے ہو پولر میں بہت ہی ایکسپینسیو ان کے ریٹس ہوتے ہیں آپ گھر پر ہی بہت اچھا سا پولر کا جیسا ریزلٹ آپ حاصل کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم اپنا مینی پیڈی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک باول اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا پانی چاہیے نیم گرم پانی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے وینیگر میں نے یہاں اپل سیڈر لیا ہے آپ وینیگر بھی لے سکتے ہو آپ لیمن جوز بھی لے سکتے ہو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا شیمپو اسے ہم اچھے سے مکس کر کے اپنے ہینڈ کو تقریباً ٹین منٹس کے لئے ہم اس کے اندر ڈپ کریں گے اب ٹین منٹس ہو گئے اب میں اپنے ہاتھوں کو اچھے سے اس والے برش کی مدد سے آپ اس طرح کا برش بھی لے سکتے ہو اور آپ مینی پیڈی کی ایک کٹ بھی ٹول کٹ آتی ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہو ٹول کٹ اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی تو اس لئے میں اس طرح کے برش ایک رکھ لیتی ہوں اسی کے ساتھ آپ اس طرح اپنے نیلز کے اوپر آپ اسے رب کرو گے تو آپ کے نیل نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے تو اب ہم اپنے ہنڈ کی کریں گے کلنزنگ آپ کوئی سا بھی کلنزنگ لے سکتے ہو یہاں پر میں درما کوز کلنزنگ یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہم اب اپنے اچھے سے کلنزنگ کریں گے آپ اچھے سے اس طرح کلنزنگ کرو گے پورے ہینڈ پر اچھے طرح لگا کر آپ نے اس طرح سے اپنے اچھے سے کلنزنگ کرنی ہے اب جس جگہ پہ آپ کا ڈاگ ایریا زیادہ ہے آپ اس جگہ پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم دو گے آپ اسے ٹین ٹو فیفٹین منٹس بھی کر سکتے ہوگے اب ہم اسے ریموو کریں گے ایک سپنج کی مطلب سے آپ نے اسے اچھے سے ریموو کر لینا ہے اب میں نے اسے اچھے سے کلن کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر لگاؤں گے سکرب پیور ایکٹیو گارنیر کا یہ سکرب ہے میں وہ یوز کروں گی اب ہم اسے اچھے سے لگا کر اسے بھی ہم نے اچھے سے اپنے ہینڈ پر اچھے سے مساج کرنی ہے سکرب کرنا اسے اچھے سے سکرب آپ کی بہت ہی آپ کے لئے ضروری ہوتا ہے آپ کی فیڈ اینڈ کے لئے اور فیز کے لئے بھی اس کے اندر باریک باریک سے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی سکین کے اوپر جب وہ رب ہوتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی ڈیٹ سکین ہوتی ہے اسے ریموو کرتے ہیں وہ تو آپ اسے اچھے سے اسے اپنے سکرب کرو گے اسے آپ اپنی اس طرح آپ یہ والا مومومنٹ دیکھ لو آپ کس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ اس طرح سے اسے اس مومومنٹ میں کرو گے تو بہت ہی زبردست اسے ایفیکٹ آتا ہے آپ نے اسے صرف 5 to 7 منٹ آپ نے اسے سکرب کرنا ہے اسے زیادہ آپ نے نہیں یہ دیکھیں میں نے اب اسے اچھے سے ریموو کر لیا ہے اب میں اس کے لئے بناوں گے یہاں اسے اچھے سے ریموو کر رہی ہوں یہاں پہ میں اسے اچھے سے ریموو کر کے پھر میں اس کے اوپر لگاؤں گی بلیچ اسے پہلے ہم اسے بنائیں گے اس کی بلیچ یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں پیچ بلیچ کریم نیسا کی یہ پیچ بلیچ کریم ہے یہ ہر جگہ اویلیبل ہے آپ کے پاس یہ والی آپ یوز کرنا چاہو تو آپ یہ والی بھی لے سکتے ہو اگر آپ کوئی اور بلیچ یوز کرنا چاہو تو وہ آپ کی اپنی چوائس ہوگی آپ کوئی سے بھی بلیچ یوز کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں میں اسے اوپن کر کے اس کے اندر ایڈ کروں گے یہ تقریباً ایک ساشے میں ایک چمچ اس کے اندر اس کے ڈیویلپر یا آپ سے کریم وہ ایک چمچ ہوتا ہے اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈالوں گے بلینڈر پاوڈر اب میں یہاں اس کے اندر پاوڈر ایڈ کر رہوں گے آپ اسے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر کے میں اسے اپلائے کروں گے جس طرح ہم لوگ اپنے سکن کی اور ہیرز کی کیر کرتے اسی طرح ہمیں اپنے ہینڈ اور فوٹ کی اتنی ہی کیر کرنی چاہیے آپ اپنے فیس کو مہینے میں آپ ایک سے دو دفعہ جب آپ فیشل کرتے ہو اسی طرح آپ اپنے ہینڈ اور فوٹ کر بھی اسی طرح مینی کیر پیڈی کیر کر سکتے ہو اپنے ہینڈ اور فوٹ کے لئے گھر پہ آپ کے آپ اس کے لئے علیدہ سے پوری کٹ بھی آتی ہے بھٹ اگر آپ وہ نہیں لینا چاہتے تو آپ کے پاس جو آپ کے پاس گھر پر اسے آپ کے پاس فیشل ہے آپ اسی کے ساتھ اپنے ہینڈ اور فوٹ کا مینی پیڈی کر سکتے ہو آپ اس کے لئے علیدہ سے پوری کٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اب میں یہاں پر میں نے بنا ریا ہے بلیچ کو میں اسے پورے ہینڈ پر لگا دیا ہے اب میں دوسرے ہینڈ پر بھی لگا کر ویٹ کریں گے ہم 15 منٹ ہم اسے لازمی اسے دیں گے میکسیمم 50 منٹ ہم اسے دیں گے یہ ڈرائ ہو جائے گ پھر میں اسے واش کر لوں گی یہاں پر میں اسے اچھے سے واش کر گی اب میں اپنے دونوں ہینڈ کو واش کر لیا اور آپ میرے ہینڈ کو دیکھ سکتے اتنے سوفٹ ہو گئے ہیں اور اتنے شائننگ کر رہے ہیں میرے دونوں ہینڈ بہت ہی زبردست آپ اس طرح گھر پر ایزی سے اپنے گھر پر آپ مینی پیڈی کر سکتے ہو اور یہاں پر میں لگا لوں گی نیلز پر بیس کو اس سے اور بھی میرے نیلز شائننگ کریں گے آپ اس طرح اپنے گھر پر سکتے ہو اور اپنے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہو تو آپ اس طرح اپنا مینی پیڈی کر سکتے ہو تو جو میرے چینل کو سبکرائب جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو پلیز لائک اور کمینٹ ضرور کیا کریں اور میں آپ کو لائسٹ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ آج اب جو میری جتنی بھی ویڈیو آئیں گی اور جتنی میری پہلے ویڈیو آئی ہیں جنہوں نے مجھے کمینٹ کیا ہے میں اپنی ویڈیو میں نام لوں گی کس نے مجھے کمینٹ کیا تو میری لائسٹ والی ویڈیو تھی بچوں گا میں اس کا نام لوں گی اس پہلے جو ایک ویڈیو تھی میری بلوگ تھا میرا اس پہ بھی مجھے محمد حسن ہے انہوں نے کمینٹ کیا تھا میری ویڈیو کو لائک کیا تھا ان کا بہت بہت شکریہ اس طرح جو مجھے کمینٹ کرتا رہے گا میں انشاءاللہ اپنی ہر ویڈیو میں اس طرح نام لوں گی ان کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے کمینٹ کیا میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب میرے چینل کو ضرور کیجئے گا مجھے دعاوں بھی ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ بائی بائی